حمزہ کا اپنی ماں کے ساتھ ڈاکٹر نائلہ کے گھر جانا ہی اس کا سب سے بڑا جرم ہے جو وہ شاید سمجھ رہا ہے حانیہ ماف کر دے گی جبکہ ایسا نہیں ہونے والا دل مانے نہ کہ اپیسوڈ سیون میں دکھایا جائے گا کہ حمزہ مافی مانگنے ضرور جاتا ہے پر حانیہ کو غصہ برات واپس جانے کا نہیں اس کے ماں باپ کی بیستی کا ہے اور ساتھ وہ حقیقت جو وہ کبھی سننا نہیں چاہتی تھی پھر حانیہ اپنی ماں سے بھی جا کر کہے گی کہ آپ نے اپنی اصل بیٹیوں کو اس لیے دور رکھا کیونکہ وہ تو آپ کی اپنی تھی اور مجھے سگا اس لیے بنایا کہیں مجھے شک نہ ہو جائے پر ماں کہے گی میں نے تمہیں اس لیے زیادہ پیار دیا کیونکہ تم میری سب سے قریب تھی اور میرے پیار پہ کبھی شک مت کرنا پر وہ کہتی ہے کہ کیا فائدہ ایسے پیار کا جس گھر کا سربراہ ہی اس کو برداشت نہیں کرتا پھر حانیہ ڈاکٹر نائلہ کو کال کرے گی اپنی حقیقت کو مزید جاننے کے لیے اور پوچھے گی کہ کیا آپ مجھے میری ماں کا نام بتا سکتی ہیں اور ڈاکٹر نائلہ اس کو بتائیں گی کہ تمہاری ماں ایک فیشن ڈیزائنر تھی اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی نہ ان کا نام اور نہ یہ کہ وہ ابھی زندہ بھی ہیں یا نہیں ادھر حمزہ کے گھر میں بھی ایک جنگ چل رہی ہے حمزہ ہانیہ سے معافی مانگنے گیا تھا پر ماں کی مرضی کے بغیر جس پر ماں کافی غصہ ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ رشتہ ٹوٹ گیا تو کیا میں ہانیہ کو ایکسپٹ کر لوں گی اور تم اس کی حقیقت جاننے کے باوجود بھی اس سے شادی کرنا چاہتے ہو ڈاکٹر نائلہ کے بیٹے سے کچھ سیکھو کیسے ماں کے ساتھ وہ کھڑا رہا پر حمزہ کہتا ہے مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اگر میری قسمت میں ہانیہ ہی لکھی ہے تو کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا اور آپ کو بھی یہ بات جان لینی چاہیے اور ماں سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ کاش شادی ہو کر ہانیہ دفع ہو جاتی پر یہ کام تو الٹا ہو گیا اور ادھر ہی اپیسوڈ سیون ختم ہو جائے گا نیکس اپیسوڈ جلد اپلوڈ ہوگا ہمارے چینل پہ